اسلام علیکم نیوزرز امید آپ سب خیری سے ہوں گے اور ٹاپک بھی سمجھ آ رہے ہوں گے ہم اب آگے چلتے ہیں ہمارا جو اگلا ٹاپک سٹارڈ ہونے والا ہے وہ ہے 1.2 انپوٹ اور آٹپوٹ ڈیوائسز اور انپوٹ آٹپوٹ ڈیوائسز کے اندر ہم تھوڑی سی بات پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن صرف آج ہم انپوٹ ڈیوائسز کو تفصیل سے بات کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انپوٹ ڈیوائسز ہمارے کی بورڈ ماؤس کی بورڈ ماؤس اور ٹیس سکریم اور غرہ میں آ جاتے ہیں ہمارا پینٹر ہے ہمارا مانٹر ہے یہ سمارے آٹپوٹ ڈیوائسز ہیں اب اس میں ہمارا جو مین سٹارڈ ٹاپک ہو رہا ہے وہ 1.2.1 جو ہے وہ انپوٹ ڈیوائسز کے اوپر ہم بات کریں گے آج تفصیل سے اس پر بات کریں گے انپوٹ ڈیوائسز کے ذریعے سے ہم ڈیٹا جو ہے وہ کمیوٹر کادر کرتے ہیں ڈیریکڈی ایک میتھڈ ہے ڈیٹر کو انٹر کرنے کا ہم ڈیریکڈ دیریکٹ میتھڈ سے ڈیٹر کرتے ہیں اور ان ڈیریکڈ میتھڈ سے بھی ڈیٹر کر سکتے ہیں وہ اس میں لیکن جیسا کے ہمارا ڈیریکٹ میتھڈ میں ہمارا کیی بوڈ ہے وہ ہم یکی بھڑس میں لکھتے ہیں تو ڈیریکٹ جو ہے ہمارے میٹر کے بر اسے ممحدہ سکین میں ملینے ڈیریکٹ کے اندر اس کی پروسائیسیڈ ہوتی ہے اور وہ جو ہمیں دکھاتا ہے تو اس پر ہم اب بات کریں گے کہ انپوٹ ڈیوائس کے اندر کون کون سی ڈیوائس ہے اس پر تین ملین ڈیوائس ہم لکھیں گے ایک تو ہے کی بورڈ اور دوسرا ہمارا ہے پوائنٹنگ ڈیوائس جو کہ ہم آگے پڑھیں گے آج ہم ہم جو تفیل میں جا رہے ہیں جب کی بورڈ ہمارے بس تین ڈیوائس ہے لیکن ہم اس پر کی بورڈ پہ آج ہم زیادہ بات کریں گے پوائنٹنگ ڈیوائس اور تیسا ہمارا ہے سوٹ زیادہ ڈیوائس جو پہلا ہے کی بورڈ پھر ہے پوائنٹنگ ڈیوائس پھر ہے سوٹ زیادہ ڈیوائس تو اس میں سب سے پہلے ہم کی بورڈ میں بات کرتے ہیں کی بورڈ میں تھوڑی سی تفسیر سے بات کریں گے کی بورڈ کیس طرح کا ہوتا ہے کی بورڈ میں کیس طرح کی کیس ہیں آپ نے کی بورڈ تو دیکھ آگا لیکن کی بورڈ کے اندر تفسیر کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کی بورڈ میں کس طرح کی کیس ہیں جس پہ اپکو سوڑا سا اپ کو دون گا اس بہر میں ہم گوڑ سے دیکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیس اور سب سے اوپر والی کیس quiénسی کھلاتی ہیں اور ایک پیسونڈ رو آپ کو پھر نیچے میں ایک ٹائپ رائٹر کی کیز نظر آتی جس میں صرف ہمارے الفیبیٹک ایورڈز ہیں اور اس کو اگر ہم اس کی حضر خور کریں تو کچھ ہمیں لیفٹ شیٹ پر کچھ خاص ہمیں نظر آرہی ہیں نظر آرہے بٹن جس میں ہمیں مختلف نام لکھے ہوئے ہیں اسکیپ ہے اور پھر ایک یہ کومہ اور کچھ اسی کا پارٹ ہے جو کہ فنکشن سب سپیشل کریکٹرز ہیں کچھ فنکشن ساتھ لکھے ہوئے ہیں پھر ٹیپ کیپس اور کچھ نیچے جائیں ونڈو کی شکل بنی ہوئی ہے کٹول ہے آلٹ ہے سپیس بار تو یہ کچھ بٹن ہمیں نظر آتے ہیں اور رائٹ شیٹ پر اگر ہم چلے جائیں تو ہمیں کچھ ایک سپرٹ یعنی جو چیز یہاں پروائیڈ کی گئی ہے وہ رائٹ شیٹ پر بھی پروائیڈ کی ہے لیکن سب کی بورڈ کے اندر یہ نہیں ہوتی کچھ کی بورڈ کے اندر سپرٹ پروائیڈ کی جاتی ہے کچھ میں نہیں لیپٹو کے اندر ہم امیتوں پر یہ نہیں ہوتی لیکن جو بڑے لیپٹوپ یوز کرتے ہیں گیمنگ ل لیپٹوپ یا بڑے لیپٹوپ فیفٹی انچ والے اس میں یہ موجود ہوتی ہے کچھ بٹن سیم والے جو نمبر جسے ہم دوسری الفاظ میں نم کیز بھی کہتے ہیں نمبر کیز بھی کہتے ہیں اور یہاں پر ہمیں سپریٹ ایک شیٹ پر نظر آتے ہیں کچھ انٹر یہاں بھی ہے انٹر یہاں بھی میں نظر ہے اب ہم اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں اب غور کریں تو اوپر ہمیں فنکشن کیز ہم کلاتی ہیں جو پہلی لائن ہے اس کا ہم ن نمبر کیز کو چھوڑ کر نیچے آتے ہیں جس میں کیو ڈبلیو ای آر ٹی وائ یہ جو ہے یہ ٹائپنگ سمجھ لیں کہ ٹائپنگ کیز جس میں انگلش کی وڈ لکھے تو یہ ٹائپنگ کیز والا پارٹ ہے جس میں یہ عام طبعی جب ہم سکھایا جاتا ہے اگر اچھے ٹائپنگ کا کام کرنے والے جو لوگ ہوتے جو انہوں سپیڈی کام کرنا ہے تو ان کے سکھایا جاتا ہے کہ کیسے فنگرز ان کے پر رکھی جاتی ہے یعنی کیو ڈبلیو ای آر ٹی کے اوپر ف سے ہم کام کرتے ہیں اس سے سینٹر میں آ جاتے ہیں am vir Veterans șiively in asdf اور jk Arsenal پفر اپنی فنگرز کو رکھتے ہیں ہم اوپر آر نیچے کو اوپر بھی موو کرتے ہیں اسپنی پر نیچے بھی آ سکتے ہیں اور ہم اپنے flewمامہامہامہ verändert شب پانچ tryin asdf کو ہم آن آنیا اور بڑی انگلے کو اس کی لئی کہ اتمار کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا یہ کیو ڈیو ڈیو ای آٹی والا ایریا جو ہمارا ٹائپنگ ایریا ہے اس کے بعد جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا اوپر والی سب سے پہلی لائن ہے وہ فنکشن کیس کلاتی ہے یہ سپیشل کام کرتی ہے فنکشن کیس کے اندر ہمارے سیٹ اپ میں جانا ہو ونڈو ریبوٹ کروانی ہو اور کلوز کرنا ہو جیسے آل ایفور کی کمانڈ دبائیں تو ہماری ونڈو کوئی بھی آئی کوئی بھی ونڈو کھولی تو کلوز ہو جاتی ہے ڈیفرنڈ ان کے کام ہے جو کہ تفشیر سے ہم دیکھتے جائیں گے تو ان میں سے کچھ خاص اس ٹرکس بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا جیسا کہ آپ اسکیپ دباتے ہیں تو پیج بیگ پیج پر چلا جاتا ہے آل ایفور دباتے ہیں تو وہ ونڈو اگر آپ نے آپ کا ماؤس کام نہیں کر رہا تو آپ نے بالکل نہیں گا گورانا آپ نے آل ایفور دبانا ہے تو آپ کا جو بھی ونڈو کھولے گی وہ کلوز ہو جائے گی پھر آپ آل ایفور دبائیں گے تو دوسری ونڈو بھی کل ہو جائے گی اور شہٹنگ ڈاؤن کی اپشن آ جائے گی آپ اس کو بھی کلک کریں گے تو شہٹنگ ڈاؤن کے بارے پوچھے گا یس نو تو آپ انٹر کر دیں گے کی بوڈ سے تو ونڈو آپ کا شہٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ ہے فنکشن کیس اس کے اندر میں نے بتایا کہ اس میں ڈیفرنٹ کمانڈز ہیں اور اس کے لیے کچھ سوفیر بھی ہوتا ہے جو کہ ونڈو کے اندر ہوتا ہے جو کہ ہمارے فنکشن کیس کو ایکٹیف کرتا ہے اگر وہ سوفیر اگر ڈرائی اس کے بعد مین کی بوڈ پہ ہم آ جاتے ہیں مین کی بوڈ پورا کا پورا جیسا کہ یہ کی بوڈ ہے اس کے اندر جیسے میں نے بتایا ٹائپنگ کیس ہیں اور کچھ کمانڈ کیس ہیں کچھ ٹائپنگ کیس ہیں یہ ٹائپنگ کیس کلاتی ہیں جو اے سے لے کر زی تک کی ہے یہ سینٹر میں بھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کمانڈ کیس ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کے افیٹس ہیں وہ ہم ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے جیسے میں نے بتایا اس کے اندر بیک سپیس ہے انٹر ہے شفٹ ہے بیکس بیس بیک کے لیے ہے شفٹ جو ہے وہ برڈز کو بڑا چھوڑا کرنے کے لیے اس کی جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے جو کہ کیکٹس یہاں کو نظر آ رہے ہیں کالن وارہ دو دو اپشن جہاں پر کی بورڈ کے اندر ہیں ان دوسری اپشن کو استعمال کرنے کے لیے جیسے کہ آپ کو پلس کرنا ہے مائنس ہے بریسز ہے اور سٹیرک کا سائن ہے ڈالرز ان سب کو کرنے کے لیے شفٹ کیا جاتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں آگے چلیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو آرڈ کا فنکشن سمجھایا آرڈ آ فور کریں گے تو ونڈو ہماری جو بھی ونڈو کھلی ہوئی ہے وہ کلوز ہو جائے گی سپیس بہت سے آگے جایا جاتا ہے اسی لیے کہ ونڈو کا ونڈو کا اگر آپ جو بٹن اس کو دبا دیتے ہیں تو آپ کا سٹارٹ آئیکن اوپر آ جاتا ہے سپیس بہت سے آپ شٹ کن شٹو کرنا یا ونڈو کا بٹن دمانے سے آپ کے بات جو سٹارٹ کی اوپشن ہے جسے ماؤس سے سٹارٹ کلک کرتے ہیں وہ اوپشن ہون ہو جائے گی پھر ہم لیف شیٹ پہ آتے ہیں تو ٹیپ کی ہے ٹیپ کی جو ہے وہ آپ کو موومنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر آپ ایک آئیکن سے دوسرے آئیکن کی دف جانا ہے یا ایک ٹیپ سے دوسرے ٹیپ کی دف جانا ہے تو ٹیپ اگر ماؤس کام نہیں کر رہا تو ٹیپ کی ہے آپ کو پورے کمپیٹر کی سکرین کے اوپر موو کروا دیتی ہے اور اس کے لابے اس کے اور بھی فنکشن ہے جب ورڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سپیس زیادہ بڑھانا چاہیے تو ٹیپ سے وہ اٹلیس ٹین سپیسز کے برابر یا ایٹ سپیسز کے برابر وہ موو کرتی ہے یا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ سپیسی لیتی ہے سپیسی لیتی ہے جیسے دو شفٹ ہے رائٹ اور لیفٹ ہے کنٹول کے جیسے کنٹول اور فنکشن کی اس کو آپ اس میں ملا کے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس لیے کیسے آل کا فنکشن میں نے بتایا آپ کو اب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لائٹ آتی نظر آتی ہے جیسے لائٹ کو جو نم لک کی لائٹ کلاتی ہے اگر آپ اسے دبا دیں تو نم لک کو اگر آن کر دیں تو کی بورڈ جو رائٹ شیڈ کا کی بورڈ ہے جس کے اوپر نمبرز ہیں وہ آن ہو جاتے ہیں اور اگر سے لائٹ آف ہوئی ہو نم لک آف ہوئی ہو تو آپ دباتے رہیں آپ کا کی بورڈ کا رائٹ والا ایریا جو نمبرز ہے وہ کام نہیں کرتا تو اس میں جیسے میں نے بہت ساری چیزیں کور کر رہا ہوں میں آپ کو اور ایک اور بات اس کے اندر کہ یہ کی بورڈ نارملی ون او ون کی بورڈ کلاتے ہیں ایک ون ہنڈرڈ ون کی بورڈ یا انہینس کی بورڈ لی آؤٹ کلاتے ہیں ون او ون کے نام سے اگر آپ سیٹنگ میں جا گئے دیکھیں تو ون او فائب بھی ہیں ون او تھری ون او ٹو بھی نظر آتے ہیں تو ون او ون کی بورڈ ہماری بک میں جو ہے وہ ون او ون کی بورڈ کا نام دیا گیا ہے اور اچھا تھوڑا سی بات تفہیل سے جیسے میں نے بتائی اب آپ کو تھوڑا سی دوبارہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو امیدہ اسکیپ کی سمجھ آگئی ہوگی جو کہ ہمیں مختلف پرگرامز میں کام کرتے ہوئے پریویس سکرین میں جانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کے ٹیپ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اکراؤز دا سکرین پر مومنٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں پھر ہم نے کیپس لوگ کا بتایا جو کہ کیپٹل ورڈس کو کیپٹل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو خیر آپ کامن ایک ہے کافی اٹھ سے آپ یوز کر رہے ہوں گے تو نئی بھی یوزر اگر آپ ہیں نئے بھی ہیں تب بھی آپ دیکھ سکتے اس کو استعمال کر کے کیپس سے کیپٹل ورڈس آن ہو جاتے ہیں آپ شف کی جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کو یہ مختلف کمبینیشن کے ساتھ استعمال ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کنٹول کی ہاں اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کنٹول کی جو ہے وہ اس پریس ان کمبینیشن with other keys to initiate command as specified by the software یہ کس کیس کے ساتھ استعمال ہوتی ہے جس سے کہ اس کی requirement کے مطابق تو اس پر بہت ساری مثالے بھی میں نے آپ کو دیئے ہیں کنٹول کی کی ٹھیک ہے اور اچھا ایک اور اگر آپ کبھی آپ کا سسٹم ہنگ ہو جائے اور آپ آگے موف نہ کریں تو کنٹول آل کو کٹھا ڈل کو دبائیں تو آپ کا آپ کے سسٹم جو ہے وہ یوزر موڈ میں چلا جاتا ہے یعنی ونڈو کلوز ہو کے آپ کے سٹارٹنگ ایریا میں جو یوزر موڈ ہے اس پر چلا جاتا ہے تو آپ دوسرے یوزر میں جا سکتے ہیں کنٹول آلٹ ڈلیٹ ٹھیک ایسا ہے اور بہت ساری کمانڈز ہیں اس کی آگے بات کرتے ہیں آلٹ آلٹرنیٹ کی کی آلٹرنیٹ کی کا مہنی سے بھی سمجھ جا رہا ہے آل جس میں نے پہلے اس کی اچھی سی کمانڈ بتائی آلٹ آی فور کا میں نے آپ کو فنکشن بتا چکا ہوں کہ اس سے ہمیں ونڈو کو کلوز کرنے کے لئے سمجھتے ہیں تو آلٹرن کی کا آلٹرنیٹ کی کا بھی یہی فنکشن ہے یہ بھی کمبینیشن کے طور پر استعمال ہوتی ہے جو دوسرے کاموں کے لئے جس میں نے ایک مثال بھی دے دیا آپ کو آلٹ آی فور سے ونڈو کو کلوز کیا جاتا ہے انٹر کی کا آپ کو پتا ہے انٹر کیس ہم دو کام ہیں ایک تو ہم انٹر کیس ہے نیکس لائن میں بھی چلے جاتے ہیں اور انٹر کیس ہے یعنی آگے تو ایرو کیس بھی ہیں جو نیکس لائن میں جانے ہی سمال ہو سکتے ہیں انٹر کیسے ہم انٹر کرنے سے وہ وہی پہ ورڈ سٹاپ ہو جاتا ہے اگلی لائن میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے اب میں بات کروں گا نمیرک کیس کے بارے میں جو میں نے تھوڑا سب کو بتا بھی دیا نمیرک کیس میں جیسے پتا ہے پہلے آن ہوں گی لائٹ سے بٹن سے ہم نم کی کو آن کریں گے تو نمیرک کی بیٹ آن ہو جائے گا اگر آف کر دیں گے تو وہ آف رہے گا اس میں آپ کام نہیں کر سکتے اس کے اندر بہت سارے ورڈز ہیں اس میں لاغ موڈ ہے اس کے اندر نم لاغ ہے کی ورڈز کو لاغ کرنا آن کرنا یہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ اس میں پلس ہے مائنس ہے سٹریک ہے یہ سارے فنکشنس کے اندر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کی ورڈ کے اندر اس میں ہمارا اندر بھی ہے پلس بھی ہے مائنس بھی ہے زیرو بھی ہے اور یہ نوملی ہمارا کلکولیٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جب آپ کو کلکولیٹر آن کرنا ہو تو سپیڈی جو لوگ اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں یا سپیڈی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو نم لاغ کو یوز کر کے اپنے نمبر کیس کو فاس مومنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈیٹ آنٹری کے لیے بھی کی رہا تھا اگر آپ نے کبھی تیچر کو ریزلٹ بناتے ہیں دیکھاؤ تو وہ جو ریزلٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آگے چلتے ہیں ہماری ایک کی آرہی جو امپورٹنٹ جو کہ ہمارے سپیشل کیس کے اندر آ جاتی ہے جو ہے انڈ کی اگر انڈ کی کا استعمال آپ دیکھ رہا ہے تو اگر پیج کے انڈ پر اپنے جانا ہے تو انڈ کی بھی دبائیں تو پیج کے انڈ پر چلی ہے اگر آپ نے لائن کے انڈ پر جانا ہے تو وہاں بھی استعمال ہوتی ہے تو دو طرح سے ایک ہی استعمال ہوتی ہے کہ انڈ کی یہ کیا ہے move the cursor to the bottom of bottom right corner of the screen نارملی انڈ لائن پر ہے تو لائن کے انڈ پر چلی جائے گی اگر کچھ نہیں کر رہے تو وہ اگر کام کر رہے ہیں لائنز میں کام کر رہے ہیں تو لائن کے انڈ میں جائے گی اس طرح سے ہماری کی ہے جو کہ انڈ کے ساتھ بلکل ہوم اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ لائن کے شروع میں ہمیں لے جائے گی پیج اپ اور پیج ڈاؤن ہے رائٹ شرٹ پر یہ آپ کو اگر آپ پیج کے انڈ میں جانا ہے تو پیج کے ڈاؤن میں دمانے سے پیج ڈاؤن میں چلی جائے گی اور پیج ہی کے اوپر آنا ہے تو پیج اپ کر دیں تو وہ پیج کے اوپر چلی جائے گی اس لیے انسٹ کی ایک کی ہے انسٹ کی بھی اسی لئے استعمال ہوتی ہے انسٹ کی کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے ٹوگل آف کرنا ہوئی یہاں لکھا ہے بک میں ٹوگل آف کاؤس کی بورٹ کیٹ کیٹس ٹو آور رائٹ افکس ودہ اگزسٹنگ کیٹس یعنی اگر آپ نے ورڈز کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور نئے ورڈز ایڈ کرنا ہے تو پھر آپ انسٹ کو کیا معنی میں نے بتایا دوبارہ دیکھیں ٹوگل آف مین کہ اس کو آف کرنا اور نئے ورڈز اس میں ایڈ کر دینا انسٹ کا فنکچن یہ ہے ٹھیک ہے ہم پھر واپس آتے ہیں میں نے پی ڈاؤن بتایا آپ کو ایرو کیس کی طرف آگئے ہیں اس میں نمبر فور کی رائٹ ایرو دیا گیا یہ اس پہ ایرو کیس بھی ہوتی ہے اس کی بورٹ میں نظر نہیں آرہا لیکن فور کے ساتھ لیفٹ ہے سکس پہ رائٹ ہے اور ایٹ پہ اپ ہے اور ٹو پہ ڈاؤن ہے تو یہ ڈیفرنٹ کی بورٹس ڈیفرنٹ سائل میں آتے ہیں تو اگر ہم نے موف کرنا ہو تو ہم اسے موف بھی کر سکتے ہیں مومنٹ کے لیے ایریہ دیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کی حضورت نہیں ہے ہم گیمز شیلتے ہوئے اس کو یوز کرتے ہیں اور سکرین کپر مومنٹ کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں ایکسیل کے درمانے اس کا بوزن استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں ہم نے انسٹ بھی دیکھ لیا اگر آپ نے ورٹس رائٹ شیٹ میں ڈیلیٹ کرنا ہے اگر آپ کام کرتے کرتے آپ کا کرسر پیچھے چلا گیا کسی وجہ سے اور ہم نفس جہ سکرینی تو اگر آپ کام کرنے اورroat شیٹ کے اورز کوڑلیٹ کرنا ہے تو بیک سپیس gaan کرتا ہے توڑلیٹ کا فنکشن� رائٹ شیٹ کے ایریہ اس کو ڈیلیٹ کرنا اور بیک سپیس کا دلیٹ کرنا ہے اب عیرہ کیس بھی بھی بات کر لیتے ہیں ایرو کس کے اندر duplicate ای wrestler çek pogہ عیرہ کی سکتے ہیں جو اس پر کے اندرے جانے اعیرات کی د spoilers نمیمی گناس ایریا کے ساتھ ہی ہوتا ہے نم لوگ کے ساتھ بلکل سینڈر میں آپ کو نظر آتا ہے انٹر کے رائٹ شیٹ پہ ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو ساری کیس بتائیں اچھا ایک اس میں جو پرنٹ سکینڈ کا بٹن ہے یہ عام طور پر استعمال عمومی تو آپ اس پر استعمال نہیں کرتے اس کی کچھ وجہ بھی ہوتے ہیں اگر اس پر استعمال کرنا بھی جائے تو استعمال عمومی تو آپ فنکشن میں نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پرنٹ سکینڈ کی کی بورڈ کا اگر پورا سوفر سٹال کیا رہے کی بورڈ صحیح سٹال ہوا ہو وینڈو کے ذریعے سے یا ڈرائیور کے ذریعے سے تو پھر تو یہ پرنٹ سکینڈ بھی کام کرتی ہے کہ پرنٹ سکینڈ کا یہ وہی کمانڈہ ہے جو موبائل میں آج کامن ہے کہ آپ پرنٹ سکینڈ کا بٹن دباتے ہیں تو آپ کا سکینڈ کرنٹ سکینڈ ایک ہی چیز ہے سکینڈ شورٹ لیتے ہیں آپ بٹن دباتے ہیں تو آپ کا جو مین مجھ کھلا ہوتا ہے اس کا امجھ لے لیا جاتا ہے اور وہ پیچھے امجھ آپ کے فرنٹ پہ آتا ہے کراوس کا سائن نظر آ ر اور سکینڈ پہ آپ کا کوئی کام ہو رہی ہے تو پرنٹ سکینڈ دبانا اس کا امجھ اٹھا لے گا اور اس کا امجھ آپسیو کر لیں آپ سو اپشن ہے جی سیف کردو یہ آپ کی فائل کا پیج یہ آپ کی ایک ایمج بن جاتا ہے وہ امجھ آپ کو سیف کر لیں جو آپ کسی کو اپنا کام دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ پرنٹ سکینڈ کا بٹن دبا کر اس کو سیف کر لیتے ہیں اور وہ کام آپ دوسروں کو دکھا سکتے ہیں یہ بہت امپورٹن کمانڈ ہے یہ پہلے ہم یوز کر جب ہمیں اپنے پروجیکس بنانے ہوتے تھے تو ہمیں پرنٹ سکین ہمیں ریکوارمت ہے کہ پرنٹ سکین آپ اٹھائیں امیج لے لیجئے جو بھی آپ نے کام کی ہے تو ہم پرنٹ سکین دکھا دیتے تھے تو ہم نے صحیح کام کیا انہوں نے جو کمانڈر یوز کی ہیں وہ بلکل صحیح یوز کی ہیں کیونکہ پرنٹ سکین سے ان کام کو سیف کرتے جاتے ہیں اور سیف کر کے اپنے کمیٹر میں رکھ لیتے ہیں تو یہ اس کا فنکشن ہے اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں کیسے کام کیا سکین دسپلیر کو دیتے کپی اپنے کام کو سیف کر لی جاتی ہے اور ایمج بنا لیا جاتا ہے اور اس کو پھر الہدہ سے سیف کر لیا جاتا ہے آگے آتے ہیں سکرول لاک ہے ہمارا سکرول بسیگلی سکرول بار جو کہ ہم مومنٹ کرتے ہیں رائٹ اپ سے ڈاؤن اور رائٹ سے لیتے ہیں اپنے کچھر کو جو موف کرتے ہیں یا اپنے پیج کو موف کرتے ہیں اس پر سکرول لاک سکرول لاک کی کاؤز لائنز آف ٹیکسٹ ایمج اور نوٹ دا کرسر ٹو موف ون دا کمیوٹر از سکرو لگ مور دا سٹیٹس لائٹ انڈر سکرو لگ لائٹس اپ یعنی جب وہ یعنی اس نے ایمیج کے اوپر یہ کرسر کو آپ نے موف نہیں کرنا چاہتے تو آپ سکرو لگ دبا دیں گے تو وہ کرسر پر موف نہیں کرے گا اور کرسر کو دوبارہ آن کر دیں گے دوبارہ دبا دیں گے تو وہ کرسر موف کرنا شروع ہو لے گا آجب پاس کا بٹن ہم جب پاس کر دیتے ہیں جیسے گیمز آپ کھیل رہے ہوں تو پاس کا کام ہوتا ہے پاس کا لہتا بٹن بھی آتا ہے پاس کا لہتا بٹن دبا دیں تو کوئی کام آپ کر رہے ہوں مووی چل رہی ہو یہ کچھ ہو تو وہ سٹاپ ہو جاتے لیکن اس میں یہ خیال رکھے جائے کہ اس کا کیبورڈ کا ڈرائیور پورا انسٹال ہونا چاہیے اگر ایسا کام نہ کرے تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ آپ کا ڈرائیور پورا انسٹال نہیں ہوا اس وجہ سے وہ کام نہیں کرنا اچھا جہاں فنکشنگیز میں بات کرتے ہیں ہمارے بک کے لئے آسیم چل رہے ہیں تو فنکشنگیز کے اندر ایف آن سے لے کر ایف ٹوال تک ساری کی ساری ہماری فنکشنگیز کلاتی ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں آر یہ ایزی ہیں مختلف ان کی کمانڈز ہیں جو کیبورڈ سے اپریٹ کی جارہی ہیں جیسے میں نے کچھ بتا بھی دی ہیں کنڈول اسکیپ کی کمانڈ ہے آرڈ فور کے ساتھ یوز ہو رہی ہے ایف آن ونڈو اگر بوٹنا ہو رہی ہو ایف آن ونڈو کنٹینیو کے لیے ایف آن یوز کی جاتا ہے ایف ٹو جو ہے سیٹ اپ میں جانے کی استعمال ہوتی ہے ایف ٹین بھی سیٹ اپ کے لیے ہے ایف ٹوال بھی سیٹ اپ کے لیے یوز ہوتی ہے تو یہ تین چر کمانڈ پھر آپ آرڈ فور جو ونڈو کو کلوز کرنے کی استعمال کی جاتی ہے پھر اسی طرح سے یعنی اس ساری کیس کا کوئی نہ کو فنکشن ہے ٹھیک ہے تو اس کے فنکشن کو ہم دیکھتے ہیں مختلف طرح سے اس کو دیکھتے ہیں تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا آج ہم نے ابھی اگر ہم دغور کریں تو ہمارا ٹاپک آگے چل رہا ہے یہ ٹاپک ہمارا ختم نہیں ہوا چونکہ میں نے بتایا تھا کہ آج ہم صرف کی بورڈ کو کریں گے کیونکہ ہمارا لمبہ ٹاپک ہے تو کی بورڈ آج ہمارا پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک میں پوائنٹنگ ڈیوائس کو دیکھیں گے پھر ماؤس کو پھر ٹریک بال کو پھر پوائنٹنگ سٹک ہے ہمارے پاس بہت سارے اس ٹاپک کے اندر ہمارے تقریبا ہمارے تقریبا دو پیجز کور ہوں گے اور یہ جا کے ختم ہوگا تقریبا ہمارے آڈیو ویڈیو انپوٹ ڈیوائس تک یہ سارے ٹاپک چلے گا تو یہ ہم پیڈ نمبر ون ون تک جا کے اس کو ختم کریں گے نیکس ٹاپک میں انشاءاللہ ہم سارا کور کریں گے آج ہم جو اس کو فنکشن کیس تب اس میں ختم کر رہے ہیں اور پوائنٹنگ ڈیوائسز ہم انشاءاللہ اس کے دوبارہ سٹارٹ کریں گے امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور کوئی بھی ایسی بات جو کہ آپ کو لگے کہ اس میں اور وضاحت چاہیے تو آپ مجھے دوبارہ اس پر فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس میں اور تفسیر سے بتائیں گے اور سمجھائیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سے نیکس ملاقات ہوگی اور اس طب کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہے اسلام علیکم